موسیقی اب تو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے لیکن اگر لوگ ڈاؤن نہ بھی ہو تو بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کیونکہ عام طور سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نمازی حضرات نماز میں ہر چھوٹی بڑی غلطی پر سجدہ سہو کر لیتے ہیں چاہے اس غلطی پر سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے وہ ہر غلطی پر کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنی بھی بڑی سے بڑی غلطی ہو اگر ہم نے سجدہ سہو کر لیا تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی حالانکہ اثر نہیں ہے سجدہ سہو کے لیے کچھ چیزیں ہیں سجدہ سہو کب ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو اس کے لیے آپ یہ سمجھئے کہ سجدہ سہو نمبر ایک کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینا یہ سمجھنے کی چیز ہے کسی فرض یا واجب عمل کو یعنی جو چیز نماز میں فرض یا واجب ہے اس کو اس کی اصلی جگہ سے پہلے ہی ادا کر لینا مثال ان سے سمجھیا مثلا قرآن سے پہلے رکو کر لیا یعنی ہم نے نماز میں ہمیں قرآن کرنی تھی اور قرآن کے بعد میں رکو ہوتا ہے لیکن ہم قرآن کرنی بھول گئے اور ہم نے رکو کر لیا رکو میں یاد آیا پھر کھڑے ہو کر قرآن شروع کر دی تو رکو پہلے کر لیا قرآن بعد میں کی ہم نے تو فرض کو ہم نے اس کی اصلی جگہ سے پہلے ادا کر لیا رکو کرنا فرض ہے ہم نے اس فرض کو اس کی اصلی جگہ سے اٹھا کر قرآن سے پہلے ادا کر لیا یا سورہ فاتحہ سے پہلے سورت ملا لی یہ مثال ہے واجب کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا دینا اس کی اصلی جگہ سے پہلے ادا کر لینا تو اگر کسی نے سورہ فاتحہ سے پہلے سورت ملا لی یعنی سورت جو ملائی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد ملائی جاتی ہے کسی نے پہلے صورت پڑھ دی اور صورت فاتحہ واج میں پڑھی یعنی الٹا کر دیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا نماز ہو جائے گی نمبر دو کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مؤخر کر دینا یعنی جو چیز نماز میں فرض ہے یا واجب ہے اس کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر بعد میں ادا کرنا جو اس کی جگہ ہے جہاں پر اس کو ادا کرنا چاہیے اس جگہ پر ادا نہ کر کے اس کو بعد میں ادا کریں جیسے پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور دوسری رکعت میں یاد آنے پر تین سجدہ کر لیے نماز میں سجدہ کرنا یہ فرض ہے اگر کسی نے پہلی رکعت میں ایک سجدہ کیا بھول سے اور اس کو دوسری رکعت میں یاد آیا کہ میں نے ایک ہی سجدہ کیا تھا تو اب اس نے دوسری رکعت میں دو سجدوں کا بجائے تین سجدے کر لیے تو اس فرض کی جگہ جو ہم سے سجدہ چھوٹا ہے اس کی جگہ یہ ہے کہ ہم اس سجدے کو پہلی رکعت میں ہی ادا کرتے کیونکہ ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ پہلی رکعت میں ادا کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے بھولے سے ایک سجدہ ادا کیا ایک ہم بھول گئے اب ہم اگلی رکعت میں تین سجدے کر لیں گے تو تین سجدے تو ہم نے کر لیے لیکن فرض کو ہم نے اس کی اصلی جگہ سے آگے پہنچا دیا یا ہم نے سورہ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لی سورہ فاتحہ ہم نے سورت کے بعد پڑھ لی پہلے سورت پڑھی بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی تو اس سورت میں بھی ہمیں سجدے سہو کرنا پڑے گا تو یہ جو میں نے نمبر اے ون نمبر دو بتائیں ہیں ان دونوں کو میں ایک ہی بات میں بیان کر دوں کہ کسی فرض یا واجب کو اس کی اصلی جگہ سے پہلے یا بعد میں ادا کر لینا اس سے سجدے سہو واجب ہو جائے گا سجدے سہو ہمیں کرنا پڑے گا ہماری نماز ہو جائے گی نمبر دین لیکن کسی فرض یا واجب کا تقرار کر دینا تقرار کا مطلب ہے بار بار کرنا ایک چیز کو دوبار کر لینا جیسے رکو دوبارہ کر لیا کسی نے ایک ہی رکعت میں دو رکو کر لیا یا ایک رکعت میں تین سجدے کر لیا ایک رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں لیکن کسی نے تین سجدے کر لیا تو سجدے سہو واجب ہو جائے گا اور اس کو کرنا پڑے گا نمبر چار کسی واجب کی صفت کو بدل دینا کسی واجب کی صفت کو بدل دینے سے سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے مثال جہری نماز میں امام نے آہستہ قرار کر دی یا سیری نماز میں زور سے قرار کی یعنی جن نمازوں میں قرار زور سے کی جاتی ہے جیسے فجر مغرب اور عشاء کی نماز ان نمازوں میں نماز پڑھنے والے نے آہستہ سے قرار کی یعنی زور سے پڑھنا بھول گیا یا زہر اور آسر میں آہستہ پڑھنے کے وجہ زور سے پڑھ دیا تو ان صورتوں میں سجدے سہو کرنا پڑے گا نماز اس کی ہو جائے گی نمبر پانچ کسی واجب کو ترک کر دینا یعنی کسی واجب کو چھوڑ دینا جیسے تشہود نہیں پڑھا کسی نے اتحیات نہیں پڑھی اتحیات پڑھنا بھول گیا یا سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو اگر کسی نے اتحیات نہیں پڑھی یا سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو ایسی حالت میں اس کو سجدے سہو کرنا پڑے گا اس کی نماز ہو جائے گی یہ سجدے سہو کرنے کے میں نے آپ کو نیم بتلائی ہیں یہ پانچ چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں مجھے امید ہے کہ ان پانچوں چیزوں کو یاد رکھنے کے بعد اور یاد کرنے کے بعد سجدے سہو کے تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیے اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور جو غلطیاں کوتہیاں ہماری نمازوں میں ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت ان تمام کو معاو فرمائے